موسیقی کہ مسلمان سے یہ کہا جائے کہ آپ بھی زمین کا شکری آدھا کریں کیونکہ زمین آپ کو غلہ دے رہی ہے یہ اسی غفلت کا نتیجہ ہے حسوماتے تھے اگر مسلمان کا فرد فرد بچہ بچہ عورت عورت اگر اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرے گا تو کائنات کا کوئی بھی نقشہ اس کے علاقے درمیان داخل کر دیا جائے گا اس سے کہا جائے گا آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ جس طرح ہم زمین سے غلہ لے کر زمین کا شکری آدھا کر رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو اور تم بھی زمین کا شکری آدھا کرو نہیں ہم نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے کیوں اللہ کرنے والے ہیں عبراہیم علیہ السلام نے عبراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان تمام کائنات شکلوں کا انکار کیا کہ یہ ستارہ ہے اس سے کچھ ہوتا ہو یہ غائب ہوا کہ یہ چاند ہے اس سے کچھ ہوتا ہو یہ غائب ہوا کہ یہ سورج یہ بڑا ہے اس سے کچھ ہوتا ہو تمام شکلوں کا انکار کرتے کرتے جب ماں باپ اور نمرود تک بات پہنچی اس لیے کہ باطل مقابلے پر آتا ہی جب ہے جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے عجیب بات ہے آپ اللہ کی توحید بیان کرنا چھوڑ دے غیر اغیار آپ کو دوست بنا لیں گے غیر آپ کو دوست بنا لیں گے یہ تو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے قرآن میں کہ اگر آپ نے ان کی بات تسلیم کر لی اور آپ نے توحید کا بیان کرنا چھوڑ دیا تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے قرآن کیا رہا یہ تو آپ کو دوست بنا لیں گے ان کے آپ کو دوست بنانے میں صرف اتنی سی بات ہے وہ یہ نہیں کہیں گے آپ نماز نہ پڑھیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ روزہ نہ رکھیں وہ یہ نہیں کہیں گے آپ زکاة نہ دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بس اللہ کی توحید کو بیان کرنا چھوڑ دیں ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے ہم آپ کو دوست بنا لیں گے ہم آپ کو دوست بنا لیں گے آپ بس یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اللہ سے ہوتا ہے جھگڑا سارا اسی پر تو دا آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ ان شکلوں سے ہوتا ہے ہم آپ کو دوست بنا لیں گے جھگڑا سارا اسی پر ہے جھگڑا سارا اسی پر ہے میں عرض کر رہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شکل کے انگاہ کرتے کرتے یہ بات پہنچیں نمرود تک کہ انہیں کون بالدہ ہے اللہ مجھے معاف فرمائے ہم اپنے مسائل کو لے کر غیروں کی طرف اس امید پر جا رہے ہیں کہ ان سے ہمارے مسائل حل ہو جائے اللہ کے غیر سے امید کرنا اللہ ایسوں کو اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں صحیح حدیثیں فرمایا ہے اگر ابن آدم اللہ کے غیر سے امید نہ کرے اللہ اسے کے ابنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے اور اگر اسے غیر سے امید کرے تو اللہ رب العزت اپنے غیر کو اس پر مسلط کریں گے غیر کو اس پر مسلط کریں گے کھر کے دیکھ لائیں گے یہ ساری ذلت اور تسلط صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرتے اس کی توحید کا بیان نہ کرنا کائنات کے نظام کو اس کے غیر سے جوڑ دینا ہے جب بات پہنچیں نمرود تک کہ اچھا یہ ہمیں رزاق نہیں مانتے ان کا کھانا بند کرو انہیں ماننا پڑے گا ان کا کھانا بند کرو انہیں ماننا پڑے گا کہ ہم رزاق ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کوئی قدرت کو ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو زمین سے غلہ اگنے کی شکل تک ہی سمجھیں حالکہ نہ یہ قدرت ہے اور نہ یہ قدرت کے تعارف کے لئے کافی ہے نہ یہ قدرت ہے اور نہ یہ قدرت کے تعارف کے لئے کافی ہے ہرگز نہیں اس لئے کہ جب کمائی کے نقشوں پر کمائی کے نقشوں پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا تو مسلمانی سوچے گا کہ نقشے تو ان کے ہاتھ میں میرا عزم دہنی تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی دینی سمجھوتا کر لینا چاہیے جس سے ہم ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیں یہ ہمیں کمائی کے نقشے دے دیں جب بھی تصور میں یہ بات آئے گی کہ اسباب معاش اللہ کی غیر کے ہاتھ میں ہیں تو یقینی بات ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی موقع پر اپنے دین کو چھوڑے گا اسباب معاش حاصل کرنے کے لئے اس کی کھلی مثال ہے کھلی مثال ہے میں کیا کروں مجھے تو مجھے تو کمانا ہے کہ نہیں یہ ملازمت حرام ہے میں کیا کروں مجھے تو کمانا ہے یہ تجارت حرام ہے میں کیا کروں مجھے تو کمانا ہے میں کیا کروں اگر معاش اسباب معاش ان کے ہاتھ میں ہیں جو حرام کے مکلف نہیں ہیں میری بات توجہ سننا اگر اسباب معاش ان کے ہاتھ میں جو حرام کے مکلف نہیں ہیں تو ہم یہ سوچ کر حرام اختیار کریں گے کہ اسباب معاش انہی کے قبضے میں ہیں ان سے ہی ملیں گے جب معاملہ تنگ ہوا ابراہیم علیہ السلام پر معاملہ تنگ ہوا ابراہیم علیہ السلام پر اور اس نے اتے کر لیا کہ انہیں کھانا نہیں ملے گا تو یہ جائیں گے کہاں میرے پاس آئیں گے میرے پاس آئیں گے جائیں گے کہاں جس اللہ مجھے معاف فرمائے ہم نے اجتماعیتوں پر یہ سوچ لیا ہے کہ بھئی ہمارا تو کوئی پرسانے حال ہے نہیں میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر مسلمان اپنے آپ کو قوم سمجھے گا تو پھر یہ قومیت کی بنیاد پر مغلب ہو کر رہے گا مسلمان قوم نہیں ہے اسلام قومیت کا نام نہیں ہے اسلام قومیت کا نام نہیں ہے اسلام اتعاد کا نام ہے مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے تو جب یہ میں عرض کر آتا ہے کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین غلہ دے رہی ہے اس کا تشکر بھی کرو اور اگر بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت کے تعارف کے لئے بھی زمین سے غلے کا اگنا ناکافی ہے اور یہ سمجھنا کہ اس میں اللہ کی قدرت ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے قدرت اللہ کی ذات میں ہے قدرت اللہ کی ذات میں ہے کائنات کے کسی نقشے میں قدرت نہیں ہے سب قدرت سے بنے ہوئے ہیں بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لئے کھانا بند ہو گیا صرف اس لئے تاکہ مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں اللہ کی شان اللہ نے یہ دکھ لیا کہ ان کے ہاتھ میں تو وہ رزق ہے ان کے ہاتھ میں تو وہ رزق ہے جو ہم زمین سے اپنی قدرت سے اگا چکے ہیں ہم زمین سے اپنی قدرت سے اگا چکے ہیں ہماری قدرت ہماری قدرت یہ نہیں ہماری قدرت یہ نہیں کہ ہم زمین سے غلہ اگا رہے ہیں ہم تمہیں اپنی قدرت سے کھانا دیتے ہیں جو بوری مٹی کی بھری ہوئی گھر کی مرمت کی علاقہ رکھی گئی تھی اللہ نے اس پوری مٹی کی بوری کو آٹے میں تبدیل کر دیا رزاق ہمیں رزاق ہمیں تو ہماری قدر کی عمد سمجھو کہ ہم زمین سے غلط دینے کے پابند ہیں اس لئے میں عرض کر رہا ہوں کائنات اللہ کا ذابطہ نہیں ہے کائنات اللہ کا ذابطہ نہیں ہے اللہ کا ذابطہ اللہ کا دین ہے تم حکم پورا کرو ہم تمہیں قدر سے پا لیں گے کائنات ذابطہ نہیں ہے جو لوگ کائنات کو ذابطہ سمجھ کے سلتے ہیں وہ دین سے کچھ ہڑتے ہیں کہ کیا کریں حالات یہ ہیں کیا کریں ان حالات میں ہم کیا کریں کائنات ذابطہ ہی نہیں ہے کائنات کو ذابطہ سمجھنا اللہ کی قدرت کا انکار ہے بلکل نہیں کائنات زابطہ نہیں ہے کیونکہ زابطے میں کائنات میں تغیرات ہیں زابطے میں تغیر نہیں ہے لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر ناس لا يعلمون سیدھی بات ہے لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر ناس لا يعلمون یہ فرما رہے ہیں کائنات زابطہ نہیں ہے دین زابطہ ہے کائناتیں بہت تبدیلی آئیں کائناتیں بہت تبدیلیاں ہیں زمینے ہیں غلان کائنات زابطہ نہیں ہے کیونکہ زابطے میں کائنات میں تغیرات ہیں زابطے میں تغیر نہیں ہے لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر ناس لا يعلمون سیدھی بات ہے لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر ناس لا يعلمون یہ فرما رہے ہیں کائنات زابطہ نہیں ہے دین زابطہ ہے کائناتیں بہت تبدیلیاں ہیں زمینے ہیں غلہ نہیں ہے ہتیار ہیں حفاظت نہیں ہے دوائے ہیں شفا نہیں ہے بادل ہیں بارش نہیں ہے عورتیں ہیں اولاد نہیں ہیں آپ سارا نظام اٹھا کے دیکھ لو حکومتیں ہیں عزتیں نہیں ہیں سب نظام اٹھا کے دیکھ لو کائنات کو زابطہ سمجھا کائنات کو زابطہ وہ سمجھتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ پکی بات ہے مسلمان کائنات کو کبھی زابطہ نہیں سمجھے گا اس لئے ہم نے عرض کیا کہ جتنے بھی کائنات کے تغیرات ہیں ان سب کا تعلق براہ راست اللہ کے عمر سے ہے معلیہ عزتیں ایک درخت بھی اگر ایک پتر بھی ایک درخت پر لٹکا ہوا ہے اللہ کے عمر کا منتظر ہے کہ اللہ کا کب حکم ہے اس کی گرنے کا یہ ہاں سائنس پہ جوڑے سکھ لائے گی کہ یہ یوں ہوگا یہ یوں ہوگا یہ نہیں اللہ کے عمر سے ہوتا ہے اللہ کے عمر سے ہوتا ہے سائنس تو اللہ کے غیر سے ہونا سکھ لاتی ہے علم اللہ کی ذات سے ہونا سکھ لاتا ہے چھوٹا سا دھندہ گورک دھندہ مل گیا ہے سمجھتے ہیں بس یہی ساری قدرت ہے عبرہ علیہ السلام نے سب شکلہ کے انکار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو چکڑے ہو جانے کو بتلا دیا ساری امت کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی وہ قوت ہے کہ چاند کے دو چکڑے کر کے دکھ لائے اپنے انگلی کے اشارے سے جن کے عمل عادت کا یہ اثر ہے ان کے عمل عبادت کا کیا اثر ہوگا جن کے عمل عادت کا یہ اثر ہے ان کے عمل عبادت کا کیا اثر ہوگا اس لئے خوب سمجھ لو اچھی طرح کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ شکلوں کو جب چاہے اپنا عمر سے جب چاہے بدل دے مشرقین بھر کر لائے شراب کے مشکیزے فتح ہوگی شراب پیئیں گے سارے مشکیزے چھوڑ کر بھاگے فتح ہوگی مسلمانوں کو سارے مشکیزے چھوڑ کر بھاگے پوچھا گیا کیا رہے یہ مشکیزے چھوڑ کر بھاگے کھول کے دیکھو انہیں کھول کے دیکھا سارے مشکیزوں میں شہد بھرا ہوا تھا ایک بھاگوالے سے پوچھا کہ تم اتنا بڑی مقدار میں شہد کیوں لے کر آئے کیا کام تھا شہد کا اتنا شہد کیوں لائے کہ ہم تو ایک بھی مشکیزہ شہد کے نہیں لائے اللہ نے سارے شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے نا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جو چاہے کریں اس نے میں نے عرض کیا کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کو ایمان سکھلایا اس طرح ذکھلایا اس طرح ذکھلایا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے حدیبیہ کی رات بارش ہوئی آپ نے فرمایا تم میں سے بعض کافر ہوں گے بعض مسلمان بارش ہوئی ہے بعض کافر ہوں گے بعض مسلمان صاحب نے کہا کیوں ایسے کیوں ہو جائے گا آپ نے فرمایا جو کہے گا بارش فلا صداری کے وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کے انکار کرنے والا صداروں پر ایمان رکھنے والا ہے جو کہہ گا بارش اللہ کے عمر سے ہوئی ہے کسی کو کوئی دخل نہیں ہے یہاں ساری امیدیں ماہر موسمیات سے وابستہ ہیں ماہر موسمیات کہہ دیں گا بارش ہوگی تو کہہ دیں گے ہوگی یہ کہہ دیں گا نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی میرے دوستو عزیزو اس لئے عرض کر رہا کہ نظام کائنات اصل نہیں ہے ہر سماتے تھے خالق کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لئے نظام کائنات کے انکار کرنا شرط ہے اس کا یقین نکلنا شرط ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر مسئلے میں چھوٹے سی چھوٹی بات کے بارے میں سوال کیا چھوٹے چھوٹی بات کے بارے میں سوال کیا صحابی نے آکر عرض کیا کہ اونٹوں میں خارج پھیل گئی ہے فرمایا کہاں سے اونٹوں میں خارج پھیلی ہے سوال اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کیا وجہ ہوئی اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ ان صحابی کے دل سے بعد نکلوانی تھی کہ تم خارج کے ہونے کا سبب کیا سمجھتے ہو عرض کیا کہ ایک اونٹ کو ہو گئی تھی پھر سب کو ہو گئی آپ نے اس باطل خیال کا وہ ختم کرنے کے لئے فرمایا کہ اگر اونٹوں سے اونٹے میں خارج پھیلی ہے پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی ہاں ایمان ایمان اللہ نے کیا پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی نعوذ باللہ نظام قدرت اتنا کمزور نہیں ہے کہ اللہ چاہتے تھے ایک کو خارج ہو مگر سب کو ہو گئی ایسا نہیں ہے یہاں مسلمان کو دیماری نہ لگ جاوے اچھوز بنا دیا کیا بنا دیا اچھوز بنا الگ رہو ہاں اللہ کے عمر سے ہر چیز ہوتی ہے اللہ کے عمر سے ہر چیز ہوتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کوڑی کے ایسا مریض جس کے انگلیوں میں زخم ہوا کرتے تھے اس کے ساتھ ایک برطن میں کھانا کھاتے تھے لوگ کہتے کہ عبداللہ بن عمر سے کہ یہ اس کے ہاتھ میں زخم ہے آپ جس کھانا کھا رہے ہیں فرماتے تھے کہ اللہ کا عمر اس کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے اور جیز ہی میرے لیے ہوگا اللہ کا عمر میرے لیے ہوگا اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ہو یا نہ ہو اللہ کا عمر آئے گا اس امت کو اس کی تعلیم دی گئی تھی امت کو اس کی مشک کرائے گئی تھی سب سے بڑی غلطی سب سے بڑا نقصان امت کا اس سے ہوا کہ امت نے ایمان کو بولا چھوڑ دیا اب نظام کائنات کو اثر بنا لیا ہے اسی پر گاڑی چل رہی ہے جو بات پیش آتی ہے شرکی اس کو بھی اسواب سے جوڑ دیتے ہیں جو خیر کے بات پیش آتی ہے اس کی بھی اسواب سے جوڑ دیتے ہیں میرے بزرگو دوستو عزیزو سب سے اہم چیز اللہ کی شاہت اور اس کی مشیعت ہے جتنی بھی کائنات میں اسواب ہیں یہ تمام کے تمام اسواب صرف انسانوں کی مسلمانوں کے امتحان کے لیے ہیں تمام اسواب مسلمانوں کے امتحان کے لیے ہیں اتمنان کے لیے نہیں ہیں اسواب اتمنان کے لیے نہیں ہیں اسواب سے کوئی مطمئن نہیں ہونا چاہیے اسواب سارے امتحان کے لیے ہیں انبیاء علیہ السلام سے لے کر قیامتہ کانوالے جتنے بھی مسلمان ہیں اسواب ان سب کے امتحان کے لیے ہیں انبیاء علیہ السلام سے لے کر قیام ردہ کانوالے مسلمان ہیں سب کے لئے اسباب بطور امجحان ہیں ہاں غیروں کے لئے اسباب بطور اتمنان کے ہیں میری بات دو جو سننے ہوگی بہت ہمیں یہاں سے دھوکا لگتا ہے کہ جب یہ اپنے اسباب میں کامیاب ہو رہے تو ہم کیوں نہیں ہو رہے یہ تو اللہ کے دشمن ہیں اللہ کو مانتے نہیں ہیں جب یہ کامیاب ہو رہے تو ہم کامیاب کیوں نہ ہوں کہ نہیں تمہاری کامیابی کے راستہ نہیں ہے تمہاری کامیابی کے راستہ یہ نہیں ہے جب نمرود کو جب قارون کو اس کے اسباب میں دھستہ ہوا دیکھا تو اس وقت علماء نے یہ کہا وَيْلَكُمُ سَوَبُ اللَّهِ خِيْرِ وَيْلَكُمُ سَوَبُ جب انہوں نے تمنہ کی يَا عَلَيْتْرَنَا مِسْلَمَا عَوْتِيَا قَارُون وہ اسباب جو قارون کے پاس ہیں ہمارے پاس بھی ہوتے علماء نے کہا وَيْلَكُمُ سَوَبُ اللَّهِ خِيْرِ حلاقہ تو تمہاری دن ہی کیا کہہ رہے ہو اللہ کی طرف سے عمر بھی مرنے والا عجر وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں اور جب انجام دیکھا جب انجام دیکھا تو وہ تمنہ کرنے لگے لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلِنَا لَخَسَفَ بِنَا اگر اللہ نے ہمیں مال نہ دے کر اللہ نے ہمیں اسباب اور اللہ نے ہمیں یہ حکومتیں اور وزارتیں نہ دے کر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم نے آج دست آئے جاتے یعنی اسباب نہ ملنے کو اللہ کا احسان سمجھ رہے اس لئے کے نتیجہ سامنے آیا حکم توڑ کر سبب پر چلنے والوں کا نتیجہ سامنے آیا تو جو تمنا کر رہے تھے کل یہ عہدہ ہمیں ملتے یہ مال ہمیں ملتا یہ اسباب معاش ہمارے پاس ہوتے آج یہ کہہ رہے اے اللہ ترہ احسان ہے کہ تُو نے ہمیں مال نہیں دیا تُو نے ہمیں مال نہیں دیا اور واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس پر ایسا ایسا مضبوط کیا تھا کہ حضور فرماتے تھے جتنے بھی مالدار صحابہ گزرے ہیں کوئی صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا عزیب بات ہے جتنے مالدار صحابہ گئے دنیا سے کوئی خوش نہیں گیا ہرے کوئی غم تھا ہرے کوئی فکر تھا کہ کل قیامت میں اللہ یہ نہ کہہ دیں اَذْهَرْتُمْ تَعِيبَاتِكُمْ فَحَيَاتِكُمْتَدْدُنِيَا کہ تم نے دنیا میں مزے اڑا لیا ہے اور دنیا میں تم نے اپنی خواہش پوری کر لی ہے یہاں تمہیں لیے کچھ نہیں ہے موت کا وقت قریب آیا دیوائی کی طرف مگر کے رونے لگے لوگوں نے وجہ پوچھی کہا کیوں رو رہے ہو اب تو اللہ سے ملنے کا وقت ہے خوش ہونا چاہیے فرمانے لگے ایک زمانہ گزراتا ہم پر کفر کا اس سے مر جاتے یقیناً جہنم میں جاتے ایک زمانہ گزراتا ہم پر اسلام فقر کا اسلام فقر کا وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا اس میں مر جاتے یقیناً جنت میں جاتے پھر زمانہ آیا ہم پر فتوحات کا اور عمارت کا اور زمانہ آیا ہم پر مال کی کسرت کا اب نہیں معلوم کہ قیامت میں کیا ہوگا اس پر رو رہا ہوں اب نہیں معلوم قیامت میں کیا ہوگا ہم نے عرض کیا کہ اسباب غیروں کے اتمنان کے لئے ہیں مسلمان کے امتحان کے لئے ہیں چاہے وہ انبیاء کے پاس ہوں اولیاء کے پاس ہوں مسلمانوں کے پاس قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے پاس ہوں ان کے سب کے اسباب امتحان کے لئے ہیں ان کے سب کے ان سب کے اسباب امتحان کے لئے ہیں غیروں کے پاس اسباب ان کے اتمنان کے لئے ہیں اللہ تعالی غیروں کو اسباب میں مطمئن اتنا ایسا مطمئن رکھنا چاہتے ہیں جیسا جنت میں مسلمان نعمت میں مطمئن ہوں گے